ایپی کے لیے بڑا خطرہ گرو پرکاش اور اس بار تو وہ الائنز بھی سامنے ہے جس کی آپ نے کلپنا نہیں کی تھی کبھی انمیوٹ کر دیجئے گرو میں انمیوٹ ہی ہوں شاید آواز نہیں جا رہی ہے ابھی بہتر آواز شما چاہتا ہوں گریمہ جی بہت ہی دھیان پورک ہم نے سبی کی باتوں کو سنا ہے آدھرنی کیسی تیاغی جی نے ایک آئینہ دکھایا ہے اور لگاتار وہ سرکار ہو پرتیپکش ہو سب کو آئینہ دکھانے کا کام کرتے ہیں لیکن گریمہ جی میرا ایک مول بود پرشن ہے یہ یاتراؤں سے آخر کار اپلکت کیا ہوا ہے آپ دیکھئے تو بھالت جوڑو یاترہ یا جو پرتم چرن تھا جو دکشن سے لکبک اتر تک راہل جی نے کیا وہ یاترہ مدرب پردیش سے نکلی وہ یاترہ چھتیزگڑ میں آئی وہ یاترہ راجستان میں آئی تو یادی یاترہ سے آپ جنتہ کے نبج کو پڑھنا چاہتے ہیں جنتہ کے موڑ کو بدلنا چاہتے ہیں تو پشٹ روپ سے یہ یاترہ اسفل ہے کہیں سے بھی آپ جنتہ سے کنکٹ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن دکشن میں سب سے زیادہ سمیں گزارا تھا گرو چھوٹا سا انٹروینشن ہے میرا دکشن میں سب سے زیادہ سمیں گزارا بائیس دن پندرہ دن کل ملا کر سیمتیس دن تو تیلنگانہ تیلنگانہ حاصل کر لیا انہوں نے کرناٹک حاصل کر لیا یہ پوری شب کامنا ہے تو وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یاترہوں سے آپ نے آپ کے اچیفمنٹس کیا ہوئے ہیں آپ کی اپلپدیاں کیا رہی ہیں اس میں کانگریس کے لوگ آتمندن کریں گے اس میں ہمارا کوئی ٹپنی کرنا نہیں ہے لیکن یہ سیاترہ نے کافی سمیں مدھے پردیش میں ویتیت کیا چھتیزگڑ میں راجستان میں اور وہاں کا پرینام کیا نکلا یہ ہم سب جانتے ہیں آپ نے گڑ بندن کی بھی چرچہ کی اور بہت صحیح کہا صرف کیسی تیاغی جی نہیں باقی بھی لوگوں نے سمیں سمیں بھی یہ سوال کیا ہے کہ جوائنٹ کمیٹی کہاں ہے جوائنٹ سیکریٹیریٹ کہاں ہے کومن مینمم پروگرام کیا ہے یدی بھارتی جنتہ پارٹی آنے والے پچیس ورشوں کا ایک روڈ میں آپ جنتہ کے سامنے رکھ رہی ہے وکسید بھارت سنکل پیاترہ کے مادیم سے یہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک لا بھارتی کوئی بھی ویکتی کسی بھی سرکاری یوجناوں کے لاپ سے ونچت نہ رہ جائے ہم نے ایسا پریاس کیا ہے لیکن آپ کا ویجن کیا ہے آپ کا ایمیجینیشن کیا ہے آپ کا اجنڈا کیا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے چناب کی گوشنا کبھی بھی ہو اس پہ ابھی انوان لگانا ٹھیک نہیں ہے لیکن پشٹ روپ سے یہ دکھتا ہے لیکن گروہ یاتراؤں کا اتحاس میں نے بڑا لمبا اتحاس بتایا اور آپ نے تو خود جو رتھیاترہ نکالی اس کے بعد آپ پہلی دفعہ اتحاس میں مکھے وپکشی پارٹی بن گئے تو یاترہ کو خارج کر سکتے ہیں کیا آپ امیت شاہ کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندی میند کر رہے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں میند کرتے ہوئے لوگ آپ خارج کر رہے ہیں نہیں خارج نہیں کر رہے ہیں میں تو تتھیاتمہ گروپ سے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ جو یاترہ کا پردھم چرن تھا اس کا پریڈام کیا ہوا اس کا فلسوروپ کیا ہوا یہ مدی پردیش کے لوگوں نے راجستہ کے لوگوں نے چھتیزگڑ کے لوگوں نے راہول جی کو ان کی پارٹی کو سپش روپ سے بتا دیا لیکن 40% کا ووٹ شیئر بھی انٹاکٹ رہا مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو کانگریس کے لوگوں کو بتانی چاہیے جب وہ کہتے ہیں کہ EVM میں خوٹ ہے EVM گربڑ ہے آپ پلیز ان کو بتائیے گا کہ 40% کا ووٹ بینک کا جو دم بھرتے ہیں وہ EVM کے قارن بھرتے ہیں آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے یہ بات مجھے بتایا دیکھئے گریما جی ایک بہتی سادھارن سا پرشن ہے کہ وہ common threat کیا ہے وہ سمان دھاگا کیا ہے وہ سمان دور کیا ہے جو آپ کو جھوڑتا ہے لالو جی ہو اکھیلیش جی ہو ٹی ایم کے ہو سپریہ سولے ہو مدہ کیا ہے پریوار بچاؤ ابھیان بیٹا بڑھا ہو ابھیان بھتیجہ بڑھا ہو ابھیان ارے سرکار کے لیے سماج کے لیے دیش کے لیے آپ کا vision کیا آپ آگے رکھیے نا اور debate کریے یہاں پر کتنا آنند آتا اگر آج یہ تیہ ہوتا کہ ہماری چین کی نیتی یہ ہے ہماری دکشین ایشیا کی نیتی یہ ہے ہماری G20 کی نیتی یہ ہے ہمارا انڈیا نوشن کا نیتی یہ ہے ہم جو سماج میں آرثی کا سمانتہ ہے اس کو ایسے دور کریں گی یہ ہمارا موڈل ہے لیکن بات کس پہ ہو رہی ہے راحل گاندی جی اور سونیا گاندی جی ٹویٹر پہ ویڈیو ڈالتے ہیں اورنج مارمالیٹ کا ہم بول نہیں پاتے ہیں پتہ نہیں کی سلاحکار کون ہے اورنج مارمالیٹ بنا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کی دیش کے لوگوں سے کنیکٹ ہو جائے اری کیسی مورتہ پون باتیں ہیں گریمہ جی آپ جنتہ کے نبج سے کنیکٹڈ نہیں ہیں اور سمویدنشیل ہیں اور لگاتار ستح کی مددے اٹھاتے ہیں ایک سیکن لیکن یعنی کی گروہ آپ گڑ بندن کو خارج کر رہے ہیں جنتہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے گڑ بندن بائیس سیٹوں کے ساتھ پشم منگال میں ہے ڈی ایم کے تمیل لادو میں انتالیس میں سے بائیس تئیس سیٹیں ڈی ایم کے کے پاس ہیں علاوہ اس کے بہار چلے جائی ہے نتیش کمار کے پاس سولہ سترہ سیٹیں ہیں اور ویدھان صلی اللہ آر جیڈی کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک موٹ شیئر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا گڑ بندن کے پاس مددے نہیں ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے جنتہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو پھر سرکاریں کیسے چلا رہے ہیں کریما جی میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن ادھیرین جن چودری جی کا بیان ابھی آیا ہے میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن سنیل ساجن جی بیٹھے ہیں پڑے سممانت پرابکتہ ہیں ان کے نیتا کیلئے کیا کیا آپ شبڈوں کا پریوک کیا گیا تھا میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن ابھی بھی جنتہ دل یونائٹیڈ کے اندر کس پرکار کا گمہ سان چڑھا ہوا ہے وہاں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے نا ایک طرف کسی دیکی جی بھارتی جنتہ پارٹی کا روڈ میپ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹین بھارتی جنتہ پارٹی کا پرفارمنس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ریپورٹ کارڈ ہے میریíre بہ كالپک ویورسطہ کیا ہے آپ کی تاں بہتو سامنے رکھے گا نہیں لیکن دہ دہ دنتیرہ یاد کریں گے دہ دنتیرہ یاد کی جے پدھان منتری ناریندر مودی کو پہلی بار کندری پرچار سبیتی کا پرموخ بنایا گیا تھا تب یہ تیہ نہیں تھا کہ 2013 میں کس کی اگوائی میں بیجے پی چنیو لڑے گی لیکن چرن سنگھ ساپرا کچھ کہہ رہے ہیں چرن سنگھ ساپرا انڈیا گٹھ بندن پر جو بنایا آپ نے اس کو کیری فورڈ کرنے کی ضمیداری بھی آپ ہی ایک کی ہے کیا اور صرف اپنے بھی کچھ سوالوں کے اور جنوین سوالوں کے ساتھ ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کیا اگر ہمارے اپنوں نے کوئی سوال بھی اٹھانے ہیں تو وہ سوال اٹھانے کے لئے فورم ہے اس فورم پر وہ سوال اٹھانے چاہیے یہ پہلی بات ہے دوسری بات جس طرح سے ابھی آدھر نے یہ گروہ پرکاش بات کر رہے تھے یہاں پر انہوں نے ایک شبد واپرا کہ یہ مرکتہ ہے بھئی ہم تو ہم آپ کی مرکتہ بھی تو جنتہ کو بتانے جا رہے کہ بھی ایچیو میں کس طرح سے جو ریپ کانڈ ہوا اس ریپ کانڈ میں بھارتیا جنتہ پارٹی کے کس طرح سے پتادکاری تھے اسی طرح سے ہم ہاترس بتائیں گے انہوں بتائیں گے کٹ ہوا بتائیں گے اجین بتائیں گے یہ تمام ساری باتیں ہوگی نا بریج بوشن شرن کا دب دبا بھی تو چرچہ میں آئے گا نا وہ مہلا آئے وہ لڑکیاں جو میڈلسٹ ہیں جو میڈل جس راجے کے اندر دو سو سے زیادہ لوگوں کی مرکتی ہو جائے جہاں پر دنگے فساد چلتے رہے لمبے سمیں تک وہاں پر دیش کے پردان منتری نہیں پہنچتے ہیں اور لکشو دیت میں جا کر کے اپنی موڈلنگ کرتے ہیں تو یہ باتیں ہم جنتہ کی کوٹ میں لے جا رہے نا پارلمنٹ کے اندر آپ ہماری آواز دبا سکتے ہیں 146 سانسد کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جنتہ کی عدالت میں جب ہم جائیں گے تو جنتہ کی عدالت میں جب ہم یہ بات کریں گے کہ کسانوں کی آئے دھگنی کرنی کی آج کسانوں کو ستائیس روپے پردی دن کما رہا ہے کسانوں کی جو سممان ندھی ہے وہ کم ہو گئی ہے لیکن چرن سنگھ سپرا یہ سب گٹ بندن کی ساجہ ریلیوں کے تحت ہوتا تو سارے نیتا جنہیں آپ اکوموڈیٹ کرنے کا دم بھر رہے ہیں وہ اکوموڈیٹ ہوتے دکھتے پر میں لوٹوں گی چرن سنگھ سپرا آپ کے پاس سرجن